موجود صافیہ ذراکھتا ہے اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ تمام پرنٹ میڈیا، الیکٹرونکس میڈیا کے رپورٹرز، فوٹوگرافرز، کیمرامینز کا شکریہ دا کرتا میں بحیثیت میں سید سلیم اختر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بحیثیت نائف صدر سپریم کورٹ بار اسوشیشن، جلوستان سیٹ کوئٹا ہمارے ساتھی عرشاد حسین، فیصل شاہ، عرشد، عادل، عالمزیب، ترہا رسین، علی نواز کشکوری ہم جناب سے آپ تمام صافیہ ذرا سے اس وقت یہ جوہ ملکی حالات اور ریفرنس کے حوالے سے اس وقت مولبرد کے تمام ادارے اتصابی عمل سے گزر رہے ہیں اور ملک و قوم کے خاطر ضروری ہے کہ شخاف اور کرسٹل کلیر تحقیقات ہونی چاہیے اور بلا امتیاز رنگ و نسل و مذہب ہر ادارے میں اتصاب جاری رہنا چاہیے اگر یہ اتصابی عمل رک گیا تو پھر کبھی بھی اتصاب کا موقع ہمیں نہیں ملے گا موزیز حافظ رہا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صدر پاکستان کی جانب سے ایک ریفرنس جناب جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے خلاف سپرم جوڈیشل کانسل میں فیصلہ فرمائیں گے جس کی سربراہی جناب سردار عاصف سعید خان خوصہ صاحب کر رہے ہیں سپرم جوڈیشل کانسل قابل اماندار مخلص اور ججز پر مشتمل ہے جس پر تمام پاکستانی قوم کو اعتماد ہے وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ درست اور دانشمندانہ ہوگا ہمارے فاضل جج صاحب اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کا لیگل فریم سپرم جوڈیشل کانسل کے روبرو خود کو سرخ رو کریں موجود صاحبی حضرات جسٹس قاضی فائد صاحب کے خلاف دہر ریفرنس میں چند مفاد پرست تناصر اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارے ملک میں تمام اداروں میں خود اعتصابی عمل جاری رہنا چاہیے اور حکمی ریزلٹ کا انتظار کرنا چاہیے ہم سپرم جوڈیشل کانسل پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں ملک میں جہاں اس وقت دہشتگردی کی لہر سے ملکی داخلی اور سلامتی خطرات لہا کے اس کے اندر ہمیں ادارہ جاتی رویوں کو اپناتے ہوئے یک جیتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا ہمیں باہمی تنازیات اور تضادات کو کم کرنا ہوگا حال ہی میں بلوٹستان سے تعلق رکھنے والے ایک موزز سپرم کورٹ کے جج جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف مفروضوں کی بنیاد پر حکومت کے جانب سے ایک ریفرنس دائر کر دی گئی ہے جو امتیازی سلوک اور صفائی کا موقع دیے بغیر آئین کی بحالی کے آئین کے بنیادی حقوق سے متعلق آرٹیکل ٹین اے اور آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو کی سریعن خلاف عرضی سمیت آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے جس کے اندر اسلام پارلیمانی نظام اور وفاقی طرز حکمرانی کو مسلمان کرا دیا گیا ہے مگر اس کے برعکس بلوٹستان کے سپریم کورٹ میں واحد جج جو آئندہ تین سالوں میں سپریم کورٹ کے چیو جس بننے والے ہیں ان کے خلاف کاروائیاں جہاں تین سو پچاس ججز کے خلاف شکایت کے باوجود ان کو تنہا نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ امتیازی سلوک ہے مگر وہاں ایم بی آر کے جانب سے حتمی کاروائی سے قبل اجلت میں ریفرنس دائر کرنا بھی آئین کے منافی ہے اس طرح وفاقی ڈھانچے کے اندر ایک وفاقی اکائی بلوٹستان کے فرزن کو آئندہ چیو جس سے بننے کا موقع نہ دینا در اصل وفاق کے اندر بلوٹستان کو ان کے جائز حق نمائندگی سے محروم کرنا ہے بلوٹستان جو نہایت اہم جغرافہی محل وقوع کی حامل ہے پاکستان کی معیشت کے روح روان دنیا کی نظر میں ریکورڈنگ کی مادنی دولت سمیت بلوٹستان کی سات سو اسی کلومیٹر ساحل اور سی پہ ایک منصوبے کا حامل ہے ایٹمی دھماکہ ہو یا فضائی حدود کے لیے بلوٹستان کا استعمال یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں اٹھائیس ماہی انیس سو اٹھانوے کو آپ کو پورے پاکستان میں نہ چولستان دستیاب تھا نہ تھر کے سہرہ دستیاب تھی آپ کو چاغیہ اور خاران کے پہاڑ دستیاب تھے جس نے ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کو دنیا کے اندر مقام دلایا سر اصلا فخر سے بلند کیا آج جب انڈیا سے آپ کو اتریٹ تھا پاکستان کو تو آپ کے پاس محفوظ سرزمین کوئی نہیں تھا سوائے کوئٹا کے آپ کو گوادر کے ساحل کے آپ کے تمام جہاز گوادر سے اڑتے تھے تفتان کے پہاڑوں سے ہو کر کوئٹا سے گزر کر آپ کراچی اور لاہور جاتے تھے آپ کی پناہگاہ ہے پاکستان کی پناہگاہ بلوچستان ہے بلوچستان ہے تو پاکستان ہے خدا کیلئے زیادہ زخم نہ لگائیں یہ نواب بکٹی سے بڑا زخم ہوگا جب آپ قاضی فائزی ساکھو ہٹائیں گے تو یہ بلوچستان خلاف ایک بہت بڑا وار ہوگا